اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو چرس ہے وہ چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے سب سے بہترین کیا چرس جو ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے تو کیا بہترین طریقہ ہے چرس جو ہے جس کو ہم کینابس پلانٹ بسیکلی وہاں سے یہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو بنیادی سی معلومات ہیں میں بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو لیکن اس کو ویسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے جیسے آپ سگریٹ کو چھوڑتے ہیں اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جو ہماری سٹریٹیجی ہے نمبر ون پہ اس کو چھوڑنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے واقعی اس کا استعمال کرنا چھوڑ دینا ہے جب آپ اپنے آپ کو قائل کر لیتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی سماجی ہو سکتی ہیں آپ کے خاندار نہیں ہو سکتی ہیں آپ کی ذاتی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو اس کو استعمال نہیں کرنا ہے جب آپ ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے دو یا تین ہفتے یا چار ہفتے کا خود کو ٹائم دینا ہے اور یہ وہی لاحہ عمل ہے یہ وہی سٹریٹیجی ہے جو سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ دو ہفتے کے بعد تین ہفتے کے بعد یہ چار ہفتے کے بعد آپ نے چہرس کا استعمال نہیں کرنا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد جب وہ ٹائم آئے گا اس دن سے آپ اس کا استعمال ترک کر دیں گے اس کے بھی جو بہت زیادہ ہینگوور جس کو ہم کہتے ہیں یا بہت زیادہ ویڈرول سیمٹمز کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھر اس کی بہت زیادہ طلب ہوگی تو وہ اتنے شدید نہیں ہوتے سگریٹ کی طرح کہ جس طرح سگریٹ جو لوگ چھوڑتے ہیں تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ دو سے چار دن کے لیے پیراسٹامول کی ٹیبلٹس لیں تاکہ آپ کے گلے میں جو درد ہوگا اس پہ آپ کابو ڈال سکیں اسی طرح سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ سٹرونگ جو چائے کا کپ ہوتا ہے وہ پیئیں چائے جو ہیں وہ پیئیں اس سے بھی ان کو فرق پڑتا ہے بہت زیادہ تو یہی سٹریٹیجی جو ہے یہ ہمچرس کو چھوڑنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ ویڈرال تو نہیں آتے کچھ ایسے آتے ہیں کہ جیسے آپ کو آپ چاہیں گے کہ آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں اور آپ کو ایک دو دن کے لیے تین چار دن کے لیے بیچینی والی کیفیت ہوگی لیکن آپ اس سے ایک دفعہ نکل آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر یہ سٹریٹیجی ناکام ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے جو سائیکیٹریسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ کے جو سائیکیٹریسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک اور خاص طریقے سے اس کی کوئی متبادل کوئی ایسی دوائی دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آسانی سے جو چرس ہے یہ چھوڑی جا سکتی ہے اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف آ سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بہت زیادہ بیچینی رہتی ہے لیکن آخرکار وہ اس سے نجات پا لیتے ہیں بنیادی طور پر جو چرس ہے اس کی میں آج کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ ذہن میں رکھیں دوستو کہ آج کل تو اگرچہ کالجز میں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کا جو سب سے محبوب اور جو بہت زیادہ مقبول نشاہ ہے وہ آئیس کا نشاہ ہے جس کے اوپر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور میں نے بتایا ہے کہ یہ کتنا خوفناک نشاہ ہے یہ کس طرح زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو سب سے زیادہ لوگ نشاور چیز استعمال کرتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں چرس یہ بنیادی طور پر کینابس فیملی جو ہوتی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے جو چرس ہے وہ آپ کو اپنے دوستوں کی محفل میں بھی مل جاتا ہے وہ آپ کو اپنے مختلف جگہوں پہ یعنی تقریباً پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جگہوں پہ آپ کو یہ نشاہ ملتا ہے اور اس کا جو استعمال کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات لوگ اپنی ٹینشن پریشانیوں سے دور بھاگنے کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کالجز یونسٹیز میں لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے دوستوں کا پریشر ایسا ایک ہوتا ہے سماجی پریشر کہ ان کو لگتا ہے کہ میں جب تک یہ نہیں پیوں گا یا چرس کا نشاہ نہیں کروں گا تو شاید میں اس کمپنی میں نہیں رہ سکتا ہے تو اس کا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم تی ایچ سی کمپاؤنڈ کہتے ہیں یعنی تیٹرا ہائٹرو کہنا بینول کمپاؤنڈ جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ اس کی طلب ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک جو چرس پینے والا ہوتا ہے جس کو ہم عرفیام میں چرسی کہتے ہیں تو اس میں کیا ایسی علامات ہوتی ہیں ہوتا یہ کہ یہ لوگ چرس کے استعمال کی وجہ سے بہت خوش رہتے ہیں اس کے بعد ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ساتھ ہی یہ کہ یہ اپنے آپ کو بہت انچا محسوس کرتے ہیں بہت ان کا موڈ جو ہے بہت اوپر رہتا ہے اور آنکھیں ان کی ریڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو چرس استعمال کرتا ہے وہ جس کام میں بھی مشغول ہوتا ہے وہ اس کو کرنے میں ہی اس کو مزار ہوتا ہے وہ اس سے بہتر کام نہیں کرتا وہ اس کام کو بڑھاوا نہیں دیتا بلکہ وہ ایک ہی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور جیسے مثال کے طور پر اگر ایک دفتری کام ہے تو وہ شخص وہ بندہ یا وہ خاتون جو چرس کا استعمال کرتی ہیں تو وہ اسی کام کو بار بار کرنے میں ان کا دل لگا رہتا ہے لیکن اس کام میں جو امپروومنٹ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتی اسی طرح سے جو چرس پینے والے لوگ ہیں ان کی جو یاداشت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور خاص طور پر جو نیا کام کرنا نئی سوچ کے ساتھ کسی کام کو کرنا کسی چیز کو ترتیب سے کرنا یہ چیز ان کی متاثر ہوتی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جب یہ نشہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہ کہاں پہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ متاثر ہوئی ہوتی ہے تب ہی آپ دیکھیں گے اس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لمبی ڈرائیو یہ کرتے ہیں لیکن بعض وقت پھر ان سے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ سے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو یہ کمپاؤنڈ کی میں نے بات کی جس کو ٹی ایچ سی کہتے ہیں یہ جو ٹی ایچ سی کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر ایک اور یہ جرس کا استعمال کرنے والے لوگوں کو سائیکوسس کرواتا ہے جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں سائیکوسس کی طرف جاتے ہیں سائیکوسس کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف کوئی سکیمیں بنا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے خلاف ہیں اسی طرح سے ان کو کچھ کانوں میں آوازیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو وہ چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جو عام لوگ جس کو نہیں دیکھ پاتے اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو چرس کا استعمال ہے وہ آپ کو شیزوفرینیا یا دماغی بیماری جو ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بہت ساری فیملیز میں جب بچے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ وہ کوئی چرس یا کوئی ایسا نشہ استعمال کرتے تھے تو وہ زیادہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ فیملیز جن کے اندر ذہنی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا ان کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ چرس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور انہی کے اندر پھر یہ ذہنی بیماری زیادہ جنم لیتی ہے تو بنیادی طور پر جو چرس ہے ایک ایسا نشہ ہے جو دوسرے نشوں کی طرح صرف آپ کو خراب کرتا ہے اس کو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے جو آپ کو نقصانات ہوتے ہیں جب بھی آپ زندگی میں ان کا جائزہ لیں گے کہ آپ کی فیملی کتنی ڈسٹرپ ہے آپ خود اس سے کتنی ڈسٹرپ ہیں اگر آپ کا کام کتنا زیادہ ڈسٹرپ ہے جب آپ یہ جائزہ لیں گے تو پھر آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کو اس نشے کو چھوڑنا چاہیے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرس کے استعمال سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئی ہیں آپ کی فیملی کو مضبوطی ملی ہے آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوئی ہے آپ کا جو بزنس ہے کاروبار ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو جوب ہے اس میں فائدہ ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں پھر آپ کو کون روک سکتا ہے لیکن ایک دفعہ جب آپ قائل ہو جائیں کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بالکل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو سٹریٹیجی اے ہے وہ آپ نے خود چھوڑنی ہے آپ کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے سٹریٹیجی بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر اپنے سائیکیٹریس سے بات کریں گے وہ پھر آپ کو ایڈمٹ کر کے یا آپ کو کچھ دوائیوں پر منتقل کریں گے جس کی ویڈن سے آپ اس نیشے سے نجات پاسکتے ہیں دوستو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے اس کو شیئر ضرور کر لیں اب اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں